جنم دوسرے نے دیا نہیں دماغ سے رشتے نباتی ہے گھمنڈ اور پیٹ جب یہ دونوں بھرتے ہیں تب انسان چاہ کر بھی کسی کو گلے نہیں لگا سکتا جس پرکار نیبو کے رس کی ایک بونت ہجار لٹر دودھ کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے اسی پر کا منوشی کا اہمکار بھی اچھے سے اچھے سمبندوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے کسی کے دل کو اتنوں منتقھاؤ کہ اس کے اندر رہنے والا پر ماتما بھی دکھی ہو جائے رشتے نبھانے کے لیے دماغ نہیں بلکہ دل ساف ہونا چاہیے سچ کہو ساف کو ہو سامنے کو ہو جو اپنا ہوگا وہ سمجھے گا جو پرائیا ہوگا وہ چھوٹے گا آج کے دور میں سچ بولنے والوں سے سب سے عدیق نفرت کی جاتی ہے کیونکہ سچ سننے کی احمد ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی تلاب جب بھرتا ہے تب مچھلیاں چیٹیوں کو گھاتی ہے اور تلاب جب سوکتا ہے تو چیٹیاں مچھلیاں کو گھاتی ہیں موقع سب کو ملتا ہے کسی کے ساتھ غلط کر کے زیادہ خوش مت ہونا بس اپنی باری کا انتیار کرنا دو میٹھے بول بولنے سے کسی کا خون بڑھ جائے تو وہ بھی ایک پرکار کا رکتدان ہے سنا ہے تاریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندی بیتی ہے درواجہ کہتا ہے آتیتی کا سواگت کرو اور گھڑی کہتی ہے کال کے چکر کو پہچانو کھڑکیاں کہتی ہیں دور درستی رکھ دنیا کا بھانڈ رکھ چھت کہتی ہے اچھ وچار رکھ اچھی آکانشہ رکھ پرنتو جمین کہتی ہے پیر صرف مجھ پر ہی رہنے دے دھیرے بولیے شانتی ملے گی اہم چھوڑیے بڑے بنیں گے بھکتی کیجئے مکتی ملے گی وچار کیجئے گیان ملے گا سیوا کیجئے شکتی ملے گی سنتوشی بنیے سکھ ملے گا اتنا چھوٹا قد رکھئے کہ سب ہی آپ کے ساتھ بیٹھ سکیں اور اتنا بڑا من رکھیں کہ جب آپ کھڑے ہو جائیں تو کوئی بیٹھا نہ رہ سکے اچھی کتابیں اور اچھے لوگ ترانت سمجھ نہیں آتے انہیں پڑھنا پڑتا ہے اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عجت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے کی ضرورت نہیں ہوتی کبھی ماتا پتا کی یاد آئے تو بھائی بہین مل کر بیٹھا کرو کسی کے چہرے پہ ماں مسکراتی نجر آئے گی کسی کے لہجے میں پتا دکھ جائیں گے بدلہ لینے کی سوچ نہیں بدلہ اولانے کی سوچ رکھیے سمجھدار ویکتی وہ نہیں جو ایٹ کا جواب پتھر سے دے سمجھدار ویکتی وہ ہے جو فیکی ہوئی ایٹو سے اپنا آشیانہ بنا لے سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لے اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں بھی نہیں کرم کرو تو فل ملتا ہے آج نہیں تو کل ملتا ہے جتنا گہرا ابھی کھو دوں گا اتنا مٹھا جل ملتا ہے جیون کے ہر کٹھین پرشن کا جیون سے ہی حل ملتا ہے سرال ویکتی کے ساتھ کی اگیا چھل آپ کی بربادی کے سبھی دوار کھول دیتا ہے چاہے آپ کتنے ہی بڑے شترنج کے کھلاری کیوں نہ ہو زندگی جب کٹھین سمجھ پر ناچ نچاتی ہے تو ڈھولک بجانے والے اپنے جان پہ اچان والے ہی ہوتے ہیں کوئی تمہارے کاندے پہ ہاتھ رکھتا ہے تو تمہارا حوصلہ بڑھتا ہے پر جب کسی کا ہاتھ کاندے پہ نہیں ہوتا تم اپنی شکتی خود بن جاتے ہو اور وہی شکتی ایشور ہے کرم کا تھپڑ اتنا بھاری اور بھیانکر ہوتا ہے کہ ہمارا جمع ہوئا پنیے کب ختم ہو جائے پتہ بھی نہیں چلتا پنیے ختم ہونے پر سمرت راجہ کو بھی بھیک مانگنی پڑتی ہے اس لیے کبھی کسی کے ساتھ چل کپٹ کر کے کسی کی آتما کو دکھی نہ کریں زندگی کو کھلا چھوڑ دے جینے کے لیے ہے دوست زندگی کو کھلا چھوڑ دے جینے کے لیے ہے دوست اکثر سنبھال کر رکھی ہوئی چیزیں وقت پر نہیں ملا کرتی پراتھ نہ کرو کیول اس لیے نہیں کہ کچھ ضرورت ہے بلکہ اس لیے ہم شکر گزار ہیں بھگوان کے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے زندگی کا ایک اور ورش کم ہو چلا کچھ پرانی یادیں پیچھے چھوڑ چلا کچھ خواہشیں دل میں رہ جاتی ہیں کچھ بین مانگیں مل جاتی ہیں کچھ چھوڑ کر چلے گئے کچھ نہیں جڑیں گے اس سفر میں کچھ مجھ سے بہت خفا ہے کچھ مجھ سے بہت خوش ہے کچھ مجھے مل کر بھول گئے کچھ مجھے آج بھی یاد کرتے ہیں کچھ شاید انجان ہے کچھ بہت پرشان ہے کچھ کو میرا انتیار ہے کچھ کا مجھے انتیار ہے کچھ صحیح ہے کچھ غلط بھی ہے کوئی غلطی تو ماف کیجئے کچھ اچھا لگے تو یاد کیجئے